شکر ادا کرتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں اس پر رب جلدہ سواب ملتا ہے کوئی پریشانی لائق ہوتی ہے اس پریشانی کے اندر وہ سبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے طرح رجوع کرتا ہے اس پر اس کے درجات بلند ہوتے ہیں لہذا خوشی ہو یا غم ہو میں نے عرض کیا تھا نا یہ دنیا خوشی اور غم اور تکلیف اور راحت کا مجوہ ہے کوئی بھی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو صاحب اقتدار ہو مالدار ہو سرمایہ دار ہو کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو کبھی کوئی پریشانی لائق نہ ہو پریشانی لائق ہوتی ہے ہر ایک کو ہوتی ہے لیکن اس پریشانی کے اندر بس مطلوب یہ ہے کہ بندہ اپنے اللہ سے رجوع کر لیں کہ اللہ یہ پریشانی لائق ہے اپنے رحمت سے مجھے مجھ سے دور فرما دیں یہ کرتا رہے گا تو چاہے دل میں دل و دماغ کے اوپر وہ پریشانی مسلط ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر عجر و ثواب عطا فرماتے ہیں درجات بلند فرما اور جب رجوع الاللہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف بندہ رجوع کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سنتے ہیں اور اس کے اوپر عجر و ثواب بھی مرتب فرماتے ہیں لہٰذا اگر دیکھا جائے تو انسان کی زندگی جو ہے دنیا میں وہ دو ہی چیزوں پر اس کا دارمدار ہے کوئی اچھی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ کے شکر نہ نہ کرے یا اللہ مجھے صحت مل گئی آپ کا فضل و کرم ہے آپ نے میں گھر میں داخل ہوا میں نے اپنے گھر والوں کو حافیت سے پایا صحت مند پایا خوش پایا اے اللہ آپ کا شکر ہے اور اگر کسی جگہ اپنے کسی عزیز کو اپنے سے کسی قریب کو اپنے کسی دوست کو کسی مشکل میں دیکھتے ہیں کسی بیماری میں دیکھتے ہیں تو اس پر کہتے ہیں یا اللہ آپ کے فیصلہ تو برحق ہے لیکن میں کمزور ہوں میں یہ پریشانی بردارس نہیں کر پا رہا ہوں اے اللہ اپنے نامت سے پریشانی دور فرما دے بس اتنا کہ لیا اللہ تعالی سے رجوع کر لیا انشاء اللہ ابل تو وہ پریشانی رفع ہوگی اور اگر بالفرض وہ جاری رہے پریشانی جاری بھی رہے تو تمہارا ہاتھا کچھ نہیں ہے کیونکہ آخرت میں تمہیں اس کے اوپر تمہارے درجات بلند ہو رہے ہیں شکریہ 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 ریالی آرائی کی سپیچس کو سبسکرائب کر کے بل آئیکن پر زرور کک کریں دزاکاللہ دزاکاللہ